السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر سکس آپ کے نوبل ڈیویٹ کوپر فیلڈ کا چیپٹر نمبر سکس مائی ہولیڈیز ان پیج نمبر تھرڈی فائیف اب یہ کہانی ڈیویٹ کی ہے مطلب ڈیویٹ کے اوپر بنی میں کہ ڈیویٹ جو ہے بارڈنگ اسکول میں چلا گیا تھا اس کے سٹیف فادر نے اس کو بارڈنگ اسکول میں بھیج دیا تھا سلیم ہاؤس اب جب وہ واپس آئے ہولیڈیز بھی ہوتی ہیں بارڈنگ اسکول میں اب سفالک بلنڈر سٹون اس کی گھر چھوٹے سے گھر کا نام کیا تھا کہاں پر تھا سفالک سفالک نام تھا اس کی گھر کا جو کہاں پر تھا بلنڈر سٹون میں اب اٹھ وازہ ہولیڈیز کی بات ہے جب بارڈنگ اسکول میں جب ہولیڈے پڑی ہو گئی تھی مطلب ان کی چھٹیاں ہو گئی تھی تو وہ اپنے گھر پر واپس آئے تو ان کی کہانی ہے میری کچھ عجیب سی فیلنگ تھی جب میں اپنے گھر پر جا رہا تھا جبکہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہر چیز مجھے یاد ہے میرے اپنے خوشی والے گھر کی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں پیگوٹی اس کی نکرانی تھی میری ممہ پیگوٹی اور میں ہم سب بہت خوش رہتے تھے اور کوئی بھی شخص نہیں تھا جو ہماری درمیان میں آئے ٹھیک ہے یہ اس کی خواب کی تنا تھا جب وہ بارڈنگ اسکول سے اپنے گھر جا رہا تھا یہ خواب ایسا تھا جو میں دوبارہ سے کبھی بھی نہیں دیکھ پاتا دیکھ سکتا تھا جلدی ہی میرا گھر آ گیا اور کیریئر نے جو ہے میری ساری چیزیں میرے گھر کے گیٹ پر رکھی اور مجھے چھوڑکا چلا گیا کیریئر مطلب جس گاڑی میں آیا تھا اور میں اسی راستے پر چلنے لگے جہاں پر میرا گھر تھا اور میری کھڑکی سے میں جھاں کرا تھا اور مجھے در خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مسٹر مرسٹن وہ مجھے باہر دیکھیں لیکن ان دونوں بھائی بہن کا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا لیکن مجھے شرماتے ہوئے گیا میں نے دیکھا جیسے ہی میں نے دیکھا اپنے گھر پر جا کر وہ بہت زیادہ خوش تھا اس کی ماما جو گانا گاری تھی ہلکی ہلکی وائز میں میں سوچ رہا تھا کہ وہ اکیلی ہوں گی وہ آگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی لیکن ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بی بی تھا میں نے ان سے بات کی اور وہ بھاگتی بھی آئی ٹھیک ہے اب اس کی ماما نے کہا اس کی ماما نے ڈیویڈ کو دیکھا گلے لگایا پیار کیا اور کہا کہ جو چھوٹا سا بی بی میرے ہاتھ میں یہ تمہارا بھائی ہے ڈیوی می پور چائل یہ تمہارا بھائی ہے پھر انہوں نے ڈیویڈ کی ماما نے ڈیویڈ کو بہت زیادہ پیار کیا پیگوٹی بھی آگئی اور پیگوٹی نے اس کو گلے لگایا اور اسے پیار کرا کیونکہ ڈیویڈ جو ہے اپنی ہالیڈیز میں بورڈنگ اسکول سے اپنے گھر پر آیا تھا تو ٹھیک ہے مجھے ایسا لگا تھا کہ مسٹر مرسٹرن اس نے یہی سوچا کہ مسٹر مرسٹرن اور مسٹرن جو بھائی بہن سٹیپ فادر جو اس کی پھوپی ہیں وہ گھر کے باہر گئی میں تھی ٹھیک ہے گھر میں نہیں تھے ٹھیک ہے میں نے کبھی یہ امید نہیں کی کہ میں جیسے ہی گھر پر جاؤں گا کہ وہ دونوں بھائی بہن گھر پر نہیں ہوں گے ہم لوگوں رات کا کھانا پیگوٹی اس کی ممہ چھوٹا سا بیبی اور جو ہے ڈیویڈ نے سب نے کھانا رات کو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور میں نے جو ہے ان کو ڈیویڈ کہتا ہے میں نے مسٹر کریکل کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کتنا مجھ سے پیار کریکل کتنا رحم کھاتے ہیں مطلب رحم کرتے ہیں لیکن وہاں پہ میرا دوست بھی ہے اسے سارے اپنے جو بارڈنگ اسکول کی کہانی جو ہے اپنی ممہ کو سنائی ٹھیک ہے اور وہ جو بیبی تھا جو میرا بھائی تھا میں نے اس کو پیار گلے لگایا اس کو گود میں لیا ٹھیک ہے پیج نمبر 36 پیج نمبر 36 میں کیا ہوتا ہے جب رات کے دس بجے تھے تو میں نے جو ہے پییوں کی آواز سنی اب پییوں کی آواز سنی تو we all got up then پھر ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے my mother said perhaps I had better better go to bed میری ممہ نے کہا تھا کہ اب غالباً آپ کو اپنے بستر پہ چلا جانا چاہیے ٹھیک ہے اب وہ پییوں کی آواز میں کون آیا تھا مسٹر مرسڈن و مسٹر مرسڈن بھائی بہن آئے تھے the next morning I felt uncomfortable about going down to break fast اب اگلی صبح جب اٹھے تو میں جو ہے بہت زیادہ uncomfortable feel کر رہا تھا نیچے جانے میں ٹھیک ہے breakfast کرنے میں ٹھیک ہے I had not seen مسٹر مرسڈن since the day میں نے اس دن کے بعد سے نہیں دیکھا تھا ان کی مسٹر مرسڈن کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی he had beaten me جب انہوں نے بہت مجھے زیادہ مارا تھا I had beaten his hand اور میں نے ان کا ہاتھ کھا لیا تھا ٹھیک ہے چپا لیا تھا میں نے اس کے بعد سے اس دن کے بعد سے مسٹر مرسڈن کو نہیں دیکھا he looked me at I come in he said nothing جیسے وہ گھر میں آئے تو انہوں نے میری شکل پہ دیکھا لیکن انہوں نے مجھ یہ کچھ بھی نہیں کہا ٹھیک ہے I went up to him after a moment of confusion and said I beg you pardon sir پھر میں نے ان سے معافی مانگی I am very sorry for what I did and you will forgive me ڈیویڈ کہتا ہے میں نے ان سے معافی مانگی کیونکہ میں نے جب انہوں نے مارا تھا تو میں نے ان کا ہاتھ بائٹ کر لیا تھا تو میں نے اس کے لئے معافی مانگی sorry بھی کہا ڈیویڈ نے اپنے step father کو اور اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے I am glad to hear that you are sorry ڈیویڈ he replied وہ تو ان کے مسٹر مرسڈن نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اسے معافی مانگی ٹھیک ہے how long are the holidays مسٹر مرسڈن اس کی جو پپی ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری ہالیڈیز کتنے دن کی ہے میں a month ایک مہینے کی she said oh تو اس کی پپی نے کہا oh later on the very first morning پھر جو ہے پہلی صبح I came into the room where she and my mother were sitting ٹھیک ہے میں اس روم میں گیا جہاں پر میری جو ہے پپی تھی ڈیویڈ کہتا ہے میری پپی اور میری مذہ بیٹھی وی تھی the baby was on my mother's lap جو بی بی تھا اس کا جو بھائی تھا وہ میری ممہ کے گود میں تھا I took it carefully in my arms میں نے اپنے گود میں لیا اپنے مطلب چھوٹے سے بھائی کو تو اس کی جو پپی ہے miss مسٹرن اس نے کہا good heavens Clara تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس کو چھوٹے سے بی بی کو جو ہے اس نے اٹھا لیا ہے یہ گر جائے گا ٹھیک ہے اس کی جو پپی نے اس کو منع کر رہا کہ چھوٹے سے بی بی کو ڈیویڈ کے ہاتھ میں نہیں دو good heavens meaning خدا رہ یہ مت کرو ٹھیک ہے in page number 36 میں اب یہ last paragraph میں کیا لکھا ہوئے I was not a favorite miss مسٹرن جو پپی ہے نا miss مسٹرن اس کا favorite نہیں تھا ڈیویڈ کہتا ہے I was not a favorite منع دی میری پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کسی کا بھی favorite نہیں ہوں ٹھیک ہے ڈیویڈ جو ہے uncomfortable feel کرتا ہے نا I decided to keep you as much as possible میں نے decide کیا کہ میں جتنا ہو سکتا ہے میں سب سے دور رہوں گا I spent many a wintery hour winter کی holidays تھی نا in my cold bedroom اور جو wintery holidays جو ہے میں زیادہ اپنے bedroom میں ہی گزارا وقت گزارا اپنے sometimes I went and sat with peggoties in the kitchen کبھی کبار جو ہے میں جو ہے peggotie کے ساتھ peggotie تو نوکرانی ہوتی نا وہ kitchen میں time گزارتا تھا I was comfortable there میں kitchen میں زیادہ اپنا وقت گزارتا تھا کیونکہ میں وہاں پر comfortable ہوتا تھا and not afraid of being myself اور میں کسی سے خوف زیادہ بھی نہیں ہوتا تھا but they did not like this لیکن یہ جو mr. mustan اور miss mustan وہ پسند نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے زیادہ تر اپنا وقت kitchen میں نہیں گزارو one day after dinner when I was going to leave the room as usual mr. mustan said david I am sorry to see you are a salon ٹھیک ہے اب david کہتا ہے وہ جو ایک دن کی بات ہے جب رات کی کھانی کے بعد جب میں room you must try to change it you must change it for you this is not something I can allow to grow without trying to improve it ٹھیک ہے اب وہ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر وقت kitchen میں نہیں گزارو اور جو ہے اب david چاہتا تھا کہ کوئی changes ہونی چاہیے I beg your pardon sir I had hanging my head I have never meant to be salon since I come back وہ کہتا ہے mr. mustan کہتا ہے جب سے تم آئے ہو تم نہ salon ہو گئے ہو epsilon کا meaning جو ہے نا آپ لوگ خود ہی find out کریں کہ اس کا meaning ہے glossary میں ٹھیک ہے وہ سب سے زیادہ خوف زیادہ ہو گئے کہاں وقت گزارتا تھا کچن میں لیکن یہ بھی mr. mustan کو پسند نہیں تھا you have stayed in your room when you know you should be here don't lie to me sir I have replied father you have gone silently to your room آپ کو room میں چلے جانا چاہیے you have stayed in your room when you know you should be there آپ کو نہ اپنے room میں ہی رہنا چاہیے I wish you to be here not there میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے room میں ہی زیادہ تر اپنا وقت گزاروں ٹھیک ہے one thing more he said I have noticed that you go to the kitchen you must not spend time with the servants you must not آپ کو جو ہے servant کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے the kitchen will not improve you in the way then you need improvement kitchen میں improvement نہیں آئے گی جو آپ چاہتے ہو ٹھیک ہے اس میں بھی problem تھی کہ وہ kitchen میں زیادہ وقت گزارتا تھا پیگوٹی کے ساتھ اب اس کی پیچ نمبر 37 کا جو لانس پیرگراف ہے آپ خودی اچھے سے پڑھیں کیوں کی اس کی ڈیویٹ کی holidays اس کے گھر میں کس طریقے سے spend کی اس نے اور اس کا جو چھوٹا سا بھائی بھی ہوا تھا ٹھیک ہے پیچ نمبر 37 مطلب چپٹر نمبر 6 کی جو ہے exercise 108 میں پیچ نمبر 108 میں آپ کو exercise آپ کو خودی مطلب C ہے اس کا جو ہے خود کرنا ہے my holidays پیچ نمبر ایکسرسائز سی پہلے یہ تو آپ کو copies میں کرنے ہیں اے اور بی آپ کو copies میں کرنے ہیں اور سی جو ہے آپ کو بک میں ہی کرنا ہے intent کا میننگ کیا ہوتا ہے meant stern کا میننگ کیا ہوتا ہے heart coach driver کا میننگ کیا ہوتا ہے carrier cold wintery ٹھیک ہے یہ آپ کا میننگ ہے synonyms مطلب both words have same meanings synonyms کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ same meanings والے words کو آپ مطلب match کریں اب اے اور بی آپ کو copy میں کرنا ہے now comes towards the copy اب as usual آپ کو copy میں یہ بنانا ہے title page بنانا ہے جو آپ بناتے ہو chapter number 6 کی heading ڈال دی ہے یہاں پر dialogues given ہے یہاں کو نظر آ رہے dialogues who is your brother brother کس کا dialogue ہے یہ جو ہے کلارا مطلب ڈیویٹ کی جو ممہ ہے اس کا نام کلارا وہ کس کو کہتی ڈیویٹ کو اب یہ جو ڈیالوگس given ہے اب اس کو ڈیالوگس تو ویسے آپ کا خود ہی کرنے ہے لیکن میں آپ کو دے رہی ہوں پھر بھی آنسر یہ آنسر یہ لکھیں ڈیویٹ سیٹو مسٹر سیکنڈ کہا ہے مسٹر سیٹو کلارا ٹھیک ہے اب یہ آنسر لکھنے کہ یہ ڈیالوگس کس نے کس کو کہے اب جو کوشن نمبر ون ہے یہ کیا لکھا ہے جب پہلی رات کو انہوں نے کیا کر جب وہ اپنی ماما سے ملنے گیا تھا ملہ بورڈنگ سکول سے جب اپنے گھر پر آیا تو پہلی رات کو انہوں نے کیا کر کہ انہوں نے ساتھ ملکہ کھانا کھایا باتیں بات جب اچھ کو کھو کر رہی دوسری آنسر جو کیا لکھا ہے where did ڈیوی گو ڈیوی 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 بچنے کے لئے وقت کھا گزار تا ڈیوی کچن میں ٹھیک نظر آ رہے ن آپ لوگوں کو ویسے تو کودی کر ن TK, thank you